شبر زیدین نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جب تک اس کی حقیقت سامنے نہیں آتی اور جنرل باجوہ کے اس کا جواب ضرور دینا چاہیے منصور علی خان کو ٹیلی فون کر کے بتا دیں یا کسی اور صافی کو بتا دیں لیکن موقف ضرور آنا چاہیے ایک بڑا الزام لگایا ہے شبر زیدین کو الزام لگایا ہے وزر حسول نے انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے پروپٹی پر ٹیکس اور سمگلنگ روکنے کے علاوہ کسی کام سے نہیں روکا کہ دو کام سے جنرل باجوہ نے روکا کہ پروپٹی پر ٹیکس نہیں لگانا اور سمگلنگ نہیں روکنی اور کہا کہ سمگلنگ کو ختم کرنا ناممکن ہے اس کو رہنے دو پروپٹی ٹیکس کی زید میں ہمارے اپنے لوگ آئیں گے ہاتھ ہولا رکھیں یہ بہت بہت بڑا الزام ہے میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ضرور آنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سارے صحافی آج کل گنگڑو توڑ ناچ کر رہے ہیں تو مطیع اللہ جان نے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آئی ایم اف کے ساتھ مہادہ ہو گیا بڑی اچھی بات ہے گوڈ نیوز آفٹر لونگ ٹائم پاکستان کو ایک سپیس مل گئی ہے سانس لینے کے لیے آئی ایم اف کے مہادے کے بعد تو ان کو جواب دیا ہے مطیع اللہ جان کو شہباز گل نے آپ کو بتا ہے پاکستان میں نہیں ہے باہر ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ یہ وہ تھنڈا ڈیش انسان ہے اب وہ ایک لفظ لکھا وہ میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ وہ تھنڈا ڈیش انسان ہے جس نے عرش شریف جب غداری بغاوت کے مقدمے لڑنے عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا تب اس گھٹیا انسان نے ان سے ایسی بات دکلوائی کہ جس سے اس کی زندگی میں مسیبتیں آگئیں اور بالآخر اس کی جان چلی گئی یہ وہ ڈیش ہے جو جس پر خود تشدد ہوا لیکن اس کے باوجود اگر کسی اور پر تشدد ہو تو اسے لطف اندوز ہوتا ہے حیران ہوں کہ کوئی انسان جو خود تکلیف میں سے گزرا ہو وہ کسی اور کو اس تکلیف میں کیسے لانے کی سوچ سکتا ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کوئی شخص اتنا منافق اور گھتیا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی جان خطرے میں ڈالے اور پھر جب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے تو اس کی ماں کے سامنے بیٹھے اور شرم بھی محسوس نہ کرے میں نے صفاقیت کے بارے میں سنا تھا اس شخص کو دیکھ کر چلا ہے کہ پتا چلا ہے کہ صفاقیت کیا ہوتی ہے ابھی ایک دو دن پہلے مطیع اللہ جان شہید اچھے شہید کی والدہ کے پاس بھی گئے تھے اور ان کی والدہ نے بھی گھسے کے ساتھ کہا تھا مطیع اللہ جان کو کہ تم ہی ہو نا جو اس کے موں میں مائک بھی گھسے اڑتے تھے ایسے اور پوچھے تھے اس سے بتاؤ آج تو وہ چلا گیا ہے آج تم لوگوں نے پیچھے سے کیا کیا ہے آگے آجیں یہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے ابھی تک کی جو صورتحال ہے اسمبلیاں بارہ اگست کی رات سے آگے کسی صورت نہیں جائیں گی لہٰذا سوچا یہ جا رہا ہے کہ بارہ اگست کی رات کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ دو تین دن پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور تین مہینے کا ٹائم لیا جائیں اس کے بعد پھر الیکشن کروائے جائیں تاکہ عمران خان کو فکس کرنے کا موقع مل جائے گا دعا کرے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے خاص فضل اور کرم فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ بات